بہت سالوں کے بعد ایک تو یہ ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی تھی اوبامہ سے اس کے بعد ہی ملاقات ہوئی امران خان صاحب کی ترمک سے لیکن جو اچھی چیز اس میں ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہولینڈ اینڈ نائٹس کے نام سے ایک بڑی لومنگ فرم پاکستان نے ہائر کی ہے پاکستان نے ہائر کی ہے یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہمارے ہاں جو حکمر آئے عمومن وہ اپنی لومنگ فرم ہائر کرتے رہے ہیں یعنی میں مارک سے اگل ہیں تو پیپلز پارٹی کے لئے لوگ ہوں گے تو دوسرے کو آئے گی تو وہ اس کی فلانے کو پروموٹ کرو تو فلانے کو پروموٹ کرو بڑی عرصے کے بعد پاکستان نے بطور ریاکس ایک لومنگ فرم ہائر کی اور بڑی اچھی لومنگ فرم ہے اور تکریباً تمام ملک جو ہیں وہ اپنی لومنگ فرم سے تو یہ ایک کلچر ہے اور کانگریس میں نے ان کے پرانے کانگریس میں نے اور دونوں پارٹیز کے ریپبلیکنز بھی ہیں اور ڈیموکریٹس بھی ہیں تو پاکستان نے بطور پاکستان لومنگ فرم ہائر کی ہے چھوٹے چھوٹے اس میں تیرہ سو کے قریب سنائے لائرز ہیں اور بڑی کے سٹریٹ کی بڑی ایک جبردست لومنگ فرم ہے وہ لومنگ فرم پاکستان کے لئے کام کرے گی یہ بڑی اچھی بات ہے پاکستان کی کیا ایشیوز ہیں وہاں پہ وہاں پہ کانگریس میں سینٹ میں باقی جوگیں پاکستان کے معاملہ شخصیت سے ہٹ اور میرا خیال ہے کہ یہ عمران خانسابو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کے اندر اپنی لئے کوئی لومنگ فرم ہائر نہیں کر لی کہ مجھے دوبارہ اقتدار میں لے کر آؤ اور میں اس کے بعد یہ ڈیلیور کروں گا جو بات ہے کھولیٹیلی ہوگی امریکہ میں